آج آپ گوڈ مورننگ السلام علیکم آپ سب کو ہماری طرف سے آپ اس پرگرام دیکھ رہے ہیں سلام جے کے اور سلام جے کے لے کر میں ہوں آپ کا میز بانش فاگوہر میرے ساتھ نئی دلی سٹیڈیو میں موجود ہیں خوش آمدید میں ہوں آصف رشید سامنے ناظرین آج کچھ اہم ترین باتیں جمہو کشمیر کے حوالے کے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی ستحقی کوئی بات کریں گے بلنقامی ستحقی بھی بات آپ کو بتائیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارا ساتھ برابر دیں گے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بھی استعمال کریں گے فیس بک ٹویٹر انسٹیگرام پر آپ ہمارا ساتھ جوائن کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ www.gulistannews.in پر بھی ضرور آئیے گا اور ہماری اوفیشل ویب سائٹ کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا تاکہ مزید خبر کو آپ پڑھ بھی سکے اور وہاں پر نشریات کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کرتے ہیں خبروں کے سفر کا آگاز اور آج سیدھے خبروں کے سفر کو کھولتے ہیں جمہو کشمیر سے کیونکہ سرینگر جمہو قومی شہرہ پر کل لگاتار سب کی نظر تھی اور ہم نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ کس طریقے کی صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے لیکن ابھی کی جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ فیلحال سرینگر جمہو قومی شہرہ اب پانچ دن تک بند رہے گی کیونکہ کل گراؤنڈ زیرو پر ہمارے نمائندو نے آپ کو دکھایا اور بتایا تھا کہ کس طریقے کا نقصان وہاں پر ہوا اور تقریباً تین سے چار دن کا وقت اسے لگ سکتا ہے ٹھیک ہونے میں اس لیے نیشنل ہائیوی آثورٹی آف انڈیا ظلہ انتظامیہ اور ٹرافک محکمے کے ذمہ داروں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ فیلحال سرینگر جمہو قومی شہرہ پر پانچ دن تک گاڑیوں کی آواجاہی پر مکمل طور پر پابندی آئید رہے گی اگلے پانچ روز تک قومی شہرہ فیلال بند رہے گی آج دوسرا دن ہے جب نیشنل ہائیوی پر ٹرافک مسلسل بند ہے اور اس پیچ حالکہ موسم بھی سترہ سے اٹھارہ جنوری کے بعد خراب ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی ابھی جب خوشک موسم ہے موسم صاف بھی ہے تو بہالی کا کام بھی ان سب کے بیچ میں جاری ہے متعلقہ کمپنیوں کی طرف سے لیکن دوسرے طرف حکام کی طرف سے ساپ کر دیا ہے کیونکہ نیشنل ہائیوی آثورٹی آف انڈیا نے زلہ انتظامیہ سے ٹرافک کی بہالی کے لیے پانچ دنوں کا وقت مانگا ہے جس کے بعد ٹرافک کو دونوں طرف روکا گیا تھا اور اس سے پہلے ہی حکام کا یہ بھی ماننا ہے کہ کازی گون اور ادھمپور سے اس طرف سے نکلنے والی گاڑیاں جن کو اپنے اپنے مقابات سے آگی بڑھنے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ آدھے راستے میں مسافروں کو زیادہ مشکلات ہو سکتی تھی اس لیے جن جن ڈسٹرک ہیڈکوارٹر سے یا جمہو سوبے سے یا کشویر سے آنے والی گاڑیاں جو ٹرل کے آس پاس تھی ان کو وہی پر روک دیا گیا ہے ہائیوی جس پر آج دوسرا دن ہے فیلال مرمت کا کام اس وقت چل رہا ہے لیکن پانچ دنوں تک مزید انتظار ابھی کرنا ہوگا جب مکمل طور پر اس کی باہلی ہو جائے گی اور دوسری طرف نیشنل ہائیوی پر جو باہر سے آئے لوگ ہیں جو کشمیر سے واپس لوٹ رہے تھے یا جمہو سکس رنگر کی طرف جا رہے تھے ان کو مشکلات کا سامنا خاص طور سے ان لوگوں کو جو اسپتال جانے والے تھے ضروری کام کاج کے لیے تھے یا مریض ہیں تیماردار ہیں ان لوگوں کے لیے مشکلات کا سامان اس وقت نیشنل ہائیوی پر دیکھا جارا ہے جہاں پر کافی زیادہ پریشانی سے انہیں گزرنا پڑ رہا لیکن فیلحال آج چکے دوسرا دن ہے اس وقت بھی باہلی کا کام جاری ہے اور دوسری طرف جب محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی پیشنگوئی کی گئی ہے کہ 18 سے 19 جنوری کو دوبارہ موسم خراب ہو سکتا ہے اس سے پہلے انتظامیں کی یہ کوشش ہے کہ ہائیوی کو کلیئر کر دیا جائے کیونکہ اگر جس طریقے سے کام ابھی چل رہا ہے اس میں کھلل پڑا بارش ہوئی ہلکی سی بھرپاری بھی شروع ہو گئی تو مسیبت یہاں مزید ایک ہفتے کے لئے بڑھ جائے گی کوشش یہاں اس سے پہلے ہی نیشنل آئیوے کو تھرو کرنے کی ٹرافک کو ویلی کی طرف اور بنیحال کے اندر جو لوگ پھسے ہیں ان کو جمہوں کے طرف چھوڑنے کی کیلہ موڈ پر تیمیراتی کمپنی نے تقریباً ایک سو سے زائد ورکروں کو کام پر لگا دیا ہے یعنی کام بحال کر دیا گیا اور ایک سو ورکروں کو وہاں پر لگا دیا گیا تاکہ وہاں پر تیمیراتی کام کو ہنگامی بنیادوں پر کام ہاتھ میں لے کر اسے پائے تخمیل تک پہنچایا جا سکے پائے دل مسافروں اور مریضوں کو آر پار کرانے پر رضاکاروں کو معمور کر دیا گیا یعنی جو سٹریچ ایک ڈہ گیا ہے اس کے بعد اب یہاں پر کیا کچھ بندبست ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں اس سٹریچ کو پار کرنے کے لیے رضاکاروں کو جو ہے وہ معمور کر دیا گیا بانیحال اور رامبن کے راہتی مرکز میں انتظام کر دیا گیا ہے اتوار کی شام رامبن کے کیلہ مورک کے نزدیک سڑک کا بڑا حصہ ڈہ جانے سے جمہو سری نگر کومی شہرہ دوبارہ قابل آمدرت بنانے کے لیے ابھی کچھ اور وقت جو ہے وہ درکار ہوگا ٹرافک کنٹرول روم سری نگر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ شہرہ کو مکمل بحال کرنے میں کم سے کم پانچ دن کا وقت لگ سکتا ہے اور اس وقت موجودہ جب ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو ورکنگ ایجنسی نے تقریباً ایک سو کے قریب اہلکار یا جو نفری ہے وہ وہاں پر لگا دیئے تاکہ ہنگامی بنیادوں پر کام کو پورا کیا جا سکے لیکن سوہ زلہ انتظامیہ اور ڈسٹک ایتھارٹیز کی طرف سے جو بڑا قدم اٹھایا گیا ہے وہ دونوں پوائنٹس پر گاڑیوں کو یقین یعنی یہ جو بیچ والا سٹرائٹ جو ٹوٹ گیا ہے اس کو پار کروانے کے لیے جہاں رزاکاروں کو معمور کر دیا گیا ہے وہیں پر اس پار یعنی جمہو والی سائیڈ پر وہاں پر گاڑیوں کو بھی رکھا گیا ہے تاکہ پیسنجر جو ہے وہ آگے پیچھے آسکے مزید کیا کچھ خبر ہے اس پر مزید بات کرنے کے لیے آرے وحید اس وقت ہمارزت گاؤن زیرو پر ہے آرے بہت شکریہ جوئن کرنے کے لیے تازہ ترین خبر کیا کچھ ہے انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ رزاکاروں کو تائنات کر دیا گیا ہے یہ رزاکار کس لیے وہاں پر لگائے گئے ہیں اور کیا ابھی بھی پائیدل چلنے والوں کے کوئی راحت ہے کیا پائیدل سفر اس موڈ پر کیا جا سکتا ہے یا اس کو بھی بلکل بند کر دیا گیا ہے جی بلکل سر صورتحال جو ہے اگر ہم کہیں تو رامبن بنیحال اس سیکرچ میں جو ہے ساتھ میں جہاں وادی سے کچھ پیسنجر جو ہے جمہو جانے کی کوشش میں تھے کچھ گرے لو کام سے ایمپورٹنٹ کام سے اور وہ بھی فس کر رہ گئے اور اس کے ساتھ میں جیسے آپ نے کہا کہ رزاکار جو کچھ تنظیمیں ہیں بلکل وہ بھی سامنے ہیں بانیحال کے اندر بات دنا چاہیں گے بانیحال والینٹیرز ریسکیو فانڈیشن اور ریڈ کراس کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی بانیحال میں جو ہے ضرور ایڈمیسٹیشن کے ساتھ جو ہے مدد کرتی ہوئی یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں پہ کچھ جو پیسنجرز چاہے وہ سٹیٹ کے ہیں یا فارنرز ہیں ان کو جو ہے ہوتلو میں لینے کے لیے جو ہے وہاں پر کچھ کوشش کر رہے ہیں کچھ لوکل سطح پہ کل دن کے اوقات میں کھانا وغیرہ جو ہے بنایا گیا تھا تو کہیں نہ کہیں ایک کلوز کوارڈیشن بنانی کی ضرورت یہاں پہ جو ہے وہ دیکھ کی جاری ہے لیکن سب سے امپورٹنڈ بات ہے کلوز کوارڈیشن جو ہے ورکنگ ایجنسیز کو دیکھانا پڑے گا رامبنزلہ کے اندر گیمن انڈیا کمپنی ناو یوگا انجینرین کمپنی اس کے ساتھ میں اپکان بڑی کمپنیاں ہے یہاں پہ اور اگر ان کے بیچ میں کوئی ایسا کوئی تال میل دیکھا جائے گا ٹیکنکلی ان کے پاس اتنی مین پاور ہے مشینریہ اگر سب کو جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اس پہ لگائے جائے یا وہ ورکنگ ایجنسیز سی پی پیل جس کو یہ رامبنز ماری حال سے ٹھیکا ملا ہے تو یہاں پر اس میں اور زیادہ جو ہے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جا سکتا ہے آرے بڑا ایمپورٹنڈی ہے جو ہم ویجولز بھی دکھا رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس پار یعنی پل کے اس پار رامبن والی سائیڈ پر جو ہے وہ گاڑیاں لگا دی گئی ہیں اور لوگ ان گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں یہ جو سری نگر سے جمہوں کی اور سفر کر رہے تھے کیا یا بانیہال سے جمہوں کی اور جو لوگ جا رہے تھے اس سٹرچ کے پوائنٹ پر جو وہ کھڑے تھے وہ اب پائیدل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس ٹوٹے ہوئے پل کے سائیڈ سے چل رہے ہیں تو کیا آواجاہی کے لیے اس کو ابھی کھول دیا گیا ہے کہ چلیے پائیدل آپ سفر کیجئے اپنا بینگ لگیج لے کر آئیے اور اس پار آپ کو معقول بندوبست ہے کہ آپ جمہوں کی اور روانہ ہو سکتے ہیں بلکل سر یہاں پہ صبح سے ہی کال بھی کوشش کی گئی کہ جو بھی جو پیسنجر جمہوں جا رہے تھے ان کے جو کچھ پرسنل گاڑیا ہے ان کو سائیڈ پہ رکھا گیا اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ ٹیمپوس اور جو ویجوالز میں یہ جو بسوں میں جو لوگ چڑھ رہے ہیں یہ بانی حال ریلی سیسن سے جو ہے ان گاڑیوں کا انتظام کیا گیا جو بانی حال پولیس ہے یا ٹریپک حکام ہے ایڈمیسٹیشن ہے سب ڈیوزنل لیول پہ تو ان کو وہاں پول تک جو ہے لے جایا گیا اور اس کے بعد وہ بھی چک کر رہے تھے کہ کیا کہیں پیسنجر یہ جو ڈرائیورز ہے وہ کہیں ناجائز طور پر کرایا تو نہیں لے رہے ہیں ایک سو روپے کے حساب سے جو ہے جو ٹیمپوس ٹریولر لگائے گئے تھے بانی حال سے لے کر کیلہ موڑ بریز تک جو ہے ساو روپے کا کرایا جو ہے ان سے وصول آ جاتا تھا اور کہیں نہ کہیں ہماری بھی اس پر بڑی باری کی سے نظر رہی کہ کوئی ناجائز منافق پوری نہ کرے اور پولیس بھی جو ہے اس کو پوری طرح سے منیٹر کر رہے تھے کہ جو آلڈری جو ہے دس دس دنوں سے سٹرنڈڈ ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں پہ پیسو کی بھی کمی ہے سب ہی چیزوں کو جو ہے یہاں پر مدنہ رکھا گیا اور سس پی رامپن کی سبرائی میں انہوں نے بھی بڑی ایک اچھی ڈریکشن کیا یہ سرویسز آج بھی چلیں گی یہاں پر جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کل آپ نے دیکھا کہ بانیہال سے کیلہ موٹ تک اور کیلہ موٹ سے اس پار وہ جو بریج والا ایریہ وہ پائیدل چل کے اس پار سے گاڑیاں بھی ایرینج کی گئی تھی تو یہ سلسلہ کیا کنٹینیو رہے گا یا صرف کل کے لیے تھا یہ جی بلکل سر جس طرح سے ایڈمیسٹریشن نے کہا کہ اگر کوئی کچھ لوگ جو جانا چاہتے ہیں ان میں جو ہے اس طرح سے گاڑیوں کا کیونکہ بانیہال تک کوئی بھی ملوکہ دکت نہیں ہے ہائیوے بلکل تھرو ہے اور اس طرح سے جو گاڑیوں کا ایرینجمنٹ کیا گیا ہے یا جو انزا میں نے جو ہے ایک ہلکی سی جو ہے اس میں یہ بات کہی ہے کہ سافر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو اس سے لگ رہا ہے کہ آج بھی کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ جاری لگا چونکہ بہت سارے پیسنجرز مجبور ہوتے ہیں جو اپنے مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا پروسس ہمیں لگ رہا ہے کہ آج بھی شاید اس کو جو ہے عمل آئے جائے گا چلی بہت بہت شکریہ عارف تمام جنکاری کے لیے نیشنل ہائیوے فیلحال بند ہے جو عارف پتا رہے تھے کہ انتظام اس طریقے سے کیے جا رہے یعنی اس پار جو فسے ہوئے لوگ ہیں وہ اس پار آئیں دوسری گاڑی کا وہاں پر انتظام ہوتا ہے لیکن اپنی گاڑی اس علاقے سے گزارنے کا کیونکہ جگہ تو یہ بتایا جارہا تھا کہ ضرور اس مقام پر ہے جہاں پر سڑک کا بڑا حصہ ڈہ گیا ہے یہاں سے چھوٹی گاڑی نکالی جا سکتے ہیں لیکن کسی بھی طرح کا نقصان نہ ہو اور رسک دیکھتے ہوئے انتظامیاں چلی جب قومی شہرہ کی بات ہو رہی ہے تو اب ذرا دوبارہ آپ کو رام بن بھی لیے چلتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایڈوکیٹ اوفایا گریری صاحب بھی ہیں بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب جوائن کرنے کے لیے جو صورتحال اس وقت نیشنل ہائیوے پر بنی ہیں ایڈمنٹریشن کی کنٹرول میں ساری چیزیں نہیں ہیں ذاتی طور پر آپ کی طرف سے کیا مداخلت کی جا رہی ہے اور کتنی مدد ان لوگوں کو جو اس وقت شہرہ پر درماندہ ہے خاص طور سے وہ لوگ جو باہر سے آئے اور شکایت کر رہے تھے کہ فیسلیٹیز نہیں ملتی ظاہر سی بات ہے کمیاں کافی رہی ہوں گی آپ کی طرف سے رضاکارنہ طور پر اور آپ کے ساتھیوں کے طرف سے کیا کچھ ابھی تک اقدامات کیے گئے ہیں بہت بہت شکریہ جناب میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں بچھتے دس پندرہ دنوں سے یہاں بانی حال میں یہ جو روڈ کی پرابلم ہو رہی ہے یہ تو بڑے سالوں سے چل رہی ہے ہماری بدقسمتی سمجھے کیونکہ یہ پورے ہندوستان کو کنیکٹ کیا ہوا ہے یہ روڈ لیکن بدقسمتی سے کہیں دہائیوں سے ہم اس چیز کو فیس کر رہے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ ہو چاہے ہندوستان کے لوگ ہو جو بھی یہاں کشمیر کے سفر میں جمہو کشمیر کے سفر پر آتے ہیں ان کو ایک چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بدقسمتی سے لیکن جناب اگر دیکھا جائے تو پچھلے دنوں سے یہاں پہ الحمدللہ ہمارے بہت ساری انجیوز ہیں اور میں بھی خود ایک ٹرسٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو الحمدللہ جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے یہاں جو درماندہ لوگ تھے ان کی مدد کی چاہے اشیائی خردنی کے اعتبار سے ہو چاہے باقی چیزوں کے اعتبار سے ہو لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں تو ورکنگ ایجنسیز کی اس میں بہت اس میں بہت ورکنگ ایجنسیز جو ہے ان کا بہت بڑا فالت ہے اس میں کیونکہ انہوں نے ایک سسٹمیٹک طریقے سے یہاں کام نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ دن بر دن یہ پرابلمیں فیس کرنی پڑتی ہے ہم لوگوں کو کیونکہ جگہ جگہ روڈ کو جو ہے کاٹا گیا ہے ایک سسٹمیٹک طریقے سے نہیں کیا گیا ہے کام میریری صاحب کیا یہ آج دن بھر بھی آپ کی طرف سے بدد کی جائے گی ان لوگوں کی کہاں تک آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں آج دن بھر وہ لوگ جو درباندہ ہے نیشنل آئی وی پر بلکل بلکل جناب ہم جب تک یہاں یہ لوگ درباندہ رہیں گے تب تک ہماری پوری کوشش رہے گی اور پوری مدر یہ جو ہے ہماری سامناری ٹیم کی کوشش رہے گی ہماری انجیوز کی کوشش رہے گی کہ ان تک پہنچا جائے اور ان کی جو جو بھی پرابلمز ہو چاہے وہ دوائی کے اعتبار سے ہو چاہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہو ان کو پہنچایا جائے ہم ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہے رامسو کے اندر ہے مکرکوٹ کے اندر ہے یہاں جوہے ٹرنل کے پاس ہے جگہ جگہ ہماری ٹیمیں پہنچ گئی ہے اور وہ جو ہے لوگوں تک رات رسانی کا سامن پہنچا رہے ہیں لیکن میری پھر سے یہی گزارش رہے گی سسٹم سے کہ یہ جو یہ رامبن بانی حال کا ایڈیا ہے نیشنل ہائیوے کا یہ بہت پیچیدہ ایڈیا ہے اور بہت ہی ایکسیڈنٹ پرون ایڈیا ہے چلیے جی بہت شکریہ ایڈوکیٹ سم مارزہ جوائن کرنے کے لئے فیلال جمہو کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک اور پریشانی بھی سامنے ہے چلیے کلان چل رہا ہے اور چلیے کلان کے بیچ محکم موسمیات کی پیشن گوئی بھی دوبارہ سامنے آئی ہے اور محکم موسمیات کی طرف سے یہ ساب کر دیا گیا ہے کہ اٹھارہ اور انیس تاریخ یعنی اٹھارہ اور انیس جنوری کو دوبارہ جمہو کشمیر کے اندر درمیانہ درجے کی براباری ہو سکتی ہے یہ پیشن گوئی جو ہے وہ کی گئی ہے ادھر محکم موسمیات کی پیشن گوئی کے ساتھی جب ہم موسم کے مزاج کو دیکھتے ہیں تو موسم کا مزاج لگاتار کروٹ لے رہا ہے رات کے درجہ حرارت میں بھی گراوٹ ہے اور دن میں بھی درجہ حرارت زیادہ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے کافی مشکلیں جو ہے وہ لوگوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے جیل ڈل کے آس پاس کے علاقے کو جب آپ دیکھیں گے تو جیل کی جو سائیڈز ہیں وہ بھی منجمت ہونے کی خبریں آ رہی اور کل لگاتار اس طریقے کے ویجویل جو ہے وہ دیکھنے کو ملے تھے اور جیل کے یہ خوبصورت نظاریں کل لگاتار جو ہے وہ ٹرنڈ کر رہے تھے سوشل میڈیا پر اور ہم نے آپ کو لگاتار یہ دکھایا تھا کہ محکم موسمیات کی پیشن گوئی کے بیچ موسم کا مزاج کس طریقے کا ہے اور جیل کا سما کس طریقے کا بنا ہوا ہے سیدھ اسٹری اگر چلتے ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ سعید رفان فازل اس وقت جوائن کر چکے ہیں سعید جلدی سے اپ ڈیٹ کیجئے گا محکم موسمیات کی پیشن گوئی کے اٹھارہ انہی جنوری کو دوبارہ بالائی اور میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی براباری ہونے کا امکان ہے اس کے بعد شہر سرینگر کا حال ابھی تک کس طریقے کا ہے کیونکہ ہنگامی بنیادوں پر برف اٹھانے کا کام بھی شروع کیا گیا تھا لیکن اس بیچ مشکلیں جو ہیں وہ ہر دن گزرنے کے ساتھ بڑھ رہی ہیں سرینگر شہر کے لوگوں کی دیکھیں گوھر صاحب ایک باری پھر سے ایٹیندھ اور نائنٹیندھ کو لے کر پڑکشن کی گئی ہے خصوصاً وادیہ کشمیر کو لے کر جس طرح سے موسم اس وقت بنا ہوا ہے اگین ایک ویٹ سپیل جو ہے میٹرولوجکل پارٹمنٹ نے پڑکشن کیا ہے جس میں ایک اچھی خاصی سنو فال ہیوی یعنی بالائی علاقوں کے ساتھ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور میدانی علاقوں میں بھی برباری یا پھر بارشیں ہو سکتی ہیں مگر یہاں پر کافی زیادہ پریشانیاں ابھی سے ہی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک سائٹ سے ابھی یہ برب جو ہے اتنی خطرناک برف اس گری ہے کہ ابھی سے چھٹکارہ مل نہیں رہا ہے کیونکہ مشکلات کافی زیادہ اور دوسرے سائٹ سے آپ دیکھیں کہ ایک اور سسٹم جو ہے ہٹ کرنے جا رہا ہے تو دوسرے جانب جس طریقے سے اگر ہم ڈل کی بات کریں ڈل لیک شہر آفاق وادی کشمیر کا ڈل لیک جو ہے کل ہم گراؤنڈ سیرو پر تھے اور ہم نے دیکھا کہ نائنٹی پرسن جو ڈل لیک ہے وہ پوری طرح سے فروزن ہو چکا ہے جس میں کافی زیادہ پریشانیاں وہاں کے ڈل ڈیولرز کو ہو رہی ہے خاص طور پر جو لوگ وہاں رہتے ہیں ہم نے خود دیکھا جن کی شکاریں جو ہے خاص طور پر خراب ہست حالت میں ہو گئی ہے جو کی مرمت وہ خود کر رہے ہیں کیونکہ آنے جانے کی حوالے سے پرابلمز آ رہی ہے میڈیکل ایمرجنسیز کے حوالے سے پرابلم آ رہی ہے اور سپیشلی اگر دیکھا جائے تو جس جو حالات کل ڈل کے تھے تو وہاں کے ماہرین کا ماننا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب کئی سال پہلے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب اسی ڈل جب یہ ڈل جیل حال بھی ابھی بے حال ہے کل شہر سرینگر میں ٹرافک جیم کے مناظر پہلی باری ایسے دیکھے ہیں جس میں دو دو گھنٹے تک جی ہاں جو پیسنجرز جو بیچارے جتنے بھی سفر کر رہے تھے گاڑیوں میں اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو ہسپتال پہنچنا تھا اور ٹس سے مسرکار نہیں ہو رہے تھی ہر کوئی یہی سوال پوچھ رہا تھا کہ آکر کار ہو کے آگے پشکریز کی گورنمنٹ کو عرفان آپ کو تصویر ہے دلی کی تصویر ہے اس طریقے کا ٹرافک جیم یا تو میٹرو سٹیز میں آپ دیکھتے ہیں یا کسی اور یہ برب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور شہر سرینگر ہے جہاں پر کل بہت ہی گندہ ٹرافک جیم جو ہے وہ دیکھنے کو ملا اور یہ صرف سرینگر کے آس پاس کا علاقہ نہیں تھا بلکہ آپ اچ ایمٹی سے شروع کریں گے اور پیر باگ تب آئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر طرف سے ہر ایک سڑک جو تھی وہ جیم تھی جیم پیک تھی اور انتظامیہ کی طرف سے جو کوششیں ہونی چاہیے تھی ریگلیٹ کرنے کی شاید وہ رات دیر گئے تک بھی کہیں نظر نہیں آئی ہے کنٹینیو کیجئے گا عرفان اپنی بات کو دیکھیں اگر بات کریں سر ٹرافک موقع میں کو لے کر کئی سارے سوال جو ہے کھکڑے ہو رہے ہیں آپ یہ کن کیجئے گا سر اگر بٹمالو سے اگر آپ جہانگیر چوک تک پہنچنے ہیں جو کہ پانچ منٹ کا فاصلہ ہے اور لوگوں کو کل ایک گھنٹہ لگا ہے وہاں تک پہنچنے میں اور اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ٹرافک سگنل جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفنگ ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے ٹھیک سے کئی ریڈ سگنل ہے تو کئی گرین ہے آٹومیٹکلی فلکچویشنز ہو رہی تھی اور اس کے ستھات ساتھ جو ٹرافک قوانین ہے وہ بھی ٹسے مس ہو رہے تھے آپ یقین مانئے کل ایک پیشنٹ سے ہم نے بات کی جس کو الڈی ہسپٹل پہنچنا تھا اور پرگرنسی کا کیس تھا اور اس کی جو وائف تھی وہ درد کے مارے مر رہی تھی مگر اس بیچ ہم نے دیکھا کہ ٹرافک جیب ہو گیا وہ بیچارہ مجبور ہو گیا وہ چلا رہا تھا اس نے کہا کہ یہ کیسی سرکار ہے یہ کیسی حکومت ہے اور یہ کس طرح کے حالات ہے کیونکہ ہم نے دیکھا سر جو ٹیوبز ہیں ابھی بھی پوری طرح سے سڑکوں پر برف نہیں ہٹائی گئی ہے پیڈسٹیرین جو ہے وہ ایسی کے ایسے پڑے ہوئے ہیں کاروں باروں ادار کر بھائی اداروں میں بھی کافی زیادہ نقصان پایا جا رہا ہے کیونکہ اس باری ہر کوئی یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ جبکہ لیفٹنڈ ڈورٹنر کے ساتھ کئی ساری میٹنگز ہوئی ہے تو آخرکار شہر کا حال ایسا بے حال کیوں ہیں تو عرفان فازل اب ہم یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ وادی کے اندر جہاں پر سردی بھی پڑ رہی ہے دوبارہ ان دنوں موسم خوشک ہے کچھ ونٹر سپورٹس کے لیے کچھ نوجوان جو ہے وہ گلمرگ پہنچ رہے ہیں سپورٹس اور ٹیورزن دیپارٹمنٹ یہاں پر ایک پروگرم بھی کروانے جا رہا ہے تو سرڈگر کے اندر بھی کیا ڈل اور اس کے آس پاس کچھ سرگرمیاں آنے والے کچھ دنوں میں ملنے والی ہیں خاص طور سے ونٹر سپورٹس کو لے کر دیکھیں اگر بات کریں ونٹر دیسٹینیشن گلمر کی نوٹ آؤٹ وہاں پر اس وقت ونٹر ایڈوینچر سپورٹس ہو رہے ہیں مگر ڈل جیل کے حوالے سے کئی سارے ونٹر ایڈوینچر سپورٹس ہو سکتے ہیں سپیشلی اگر دیکھا جائے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ابھی جو ویچولز کے تھروبیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فروزن ایٹموسفیر ہوا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کم ایکٹیوٹیز یہاں پر ڈل کے حوالے سے ہوتی ہے میکسیمم زیادہ ترجی جو ہے وہ ہیلی سٹیشنز کو دی جاتی ہے جہاں پر سلوپس وغیرہ ہوتے ہیں جو سکنگ کے ساتھ ریلیونٹ ہے مگر اس ماحول کو دیکھنے کے بعد ایک ٹورسٹ بھی اٹریکٹ ہو سکتا ہے انٹرنیشنل لیول تک ایک میسیج جانتی ہے کہ کشمیر میں شوہر آفا ڈل جیل میں اگر اس طرح کا پروزن ایٹموسفیر ہے وہاں پر آپ کچھ ایسی ایڈونچر کریں جس میں ٹورزم میں اضافہ ہوگا روزگار میں بھی اضافہ ہوگا اور ڈل کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے خوبصورت پریزنٹ کیا جا سکتا ہے مگر اس بیچ ابھی کوئی ایسی وارٹر سپورٹس کے حوالے سے خبر نہیں ہے بہت بہت سکتا سعید رفان فازل ہمار ساتھ جائن کرنے کے لیے کا موسم کا مزاج ایک بار پھر بدل سکتا اٹھارہ اور انہی جنوری کو درمیانہ سے ہلکے درجے کی براباری جو ہے وہ پورے وادی کشمیر کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس بیچ حالات کیسے ہیں شہر کے وہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن بات ذرا بات ایک اور اسی حوالے سے کرتے ہیں جب ہم بات جمہور کشمیر کی کر رہے ہیں تو خبر یہ بھی ہے کہ اب اس قومی شہرہ کے بند ہونے سے نقصان کا تخمینہ جو ہے وہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مانا جارہا کہ ہر دن گزرنے کے ساتھ جمہور کشمیر کی معیشت کو ایک بڑا دھچکہ بھی لگ رہا ہے اور اس سال بھی صورتحال اسی طرح کی ہے جمہور کشمیر کے اندر جہاں پر اب بھی ایکانومی کو ایک بڑا لاز پچھلے کچھ دنوں سے جب نیشنل ہائیوے بند ہوا ہے ریل لنک نہیں ہے اور شہرہ بند ہونے سے جمہور کشمیر کی معیشت کو کس طریقے سے دھچکہ لگا ہے نقصان پہنچا ہے ایک عرب کا سامان جو وادی کشمیر جاتا ہے نیشنل ہائیوے کے تھرور روزانہ جس کا آدان پردان ہوتا ہے جو وادی کی طرف جاتا ہے باہر کی ریاستو سے یعنی جمہور صوبے سے وادی لے جائے جاتا ہے لیکن ان سب کے بیچ میں ایک عرب کا نقصان وہ جو سامان ضروری جاتا تھا اسی فیصد سے زائد ایسی سپلائی جو ضروری کھانے پینے کی چیزیں بھی جس میں شامل ہیں وادی پہنچتی تھی وہ بھی نیشنل ہائیوے بند ہونے سے متاثر ہوتی ہے جس سے اندازہ اس پاتھ کا لگایا جاتا ہے کہ ڈیلی بیسیز پر جہاں پر ایک عرب کا نقصان رو میٹیریل اگر وادی نہیں پہنچ پاتا تو بہت سارے جو کام ہیں یا جو سنتیں ہیں ان کا بھی کام تھپ ہو کر رہ جاتا ہے تو دوسرے طرف جو ضروری سپلائی ہے فوڈ چین ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے اس وقت جب نیشنل ہائیوے ذرا سے بھی دو تین یا چار گھنٹوں کے لیے بند ہوتی ہے جو صورتحال آج بھی نظر آ رہی ہے ادھر حکومت کی طرف سے فور لیننگ کام بھی ہاتھ میں لیا گیا تھا اور یہ کام مانا جارہا تھا کہ فور لیننگ کی وجہ سے حالات جو ہے وہ سری نگر جمہو کومی شارہ پر بہتر ہوں گے لیکن ابھی تک بھی فور لیننگ کا کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پایا ہے اور ڈیڈ لائن کے بعد ڈیڈ لائن جو ہے وہ دی جارہی ہے لیکن کل ملا کر راستہ بند ہونے سے کشمیر کی معیشیت جمہو کشمیر کی معیشیت کو جو ہے وہ کافی زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے اور جو مال باہر سے ریاست کیوں لائے جاتا ہے یا وادی کشمیر کیوں لائے جا رہا ہے وہ جب آٹھار دس دس دن سڑک پر ہی رہتا ہے تو اس سے قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کافی نقصان یہاں کے تاجنوں کو بھی اٹھانا پڑ رہا ہے تو بات جمہو کشمیر کی ہو رہی ہے بڑھتے ہیں ذرا آگے اپنی ایک اور خبر کی اور خبر ذرا انتظامیہ کی بھی کریں اور انتظامیہ بھی اپنے طریقے سے کمر کسلی ہے اور کمر کسنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب اکنومیکل سروے ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے دفعہ تین سو ستر اور پینتی سے ختم ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب جمہو کشمیر انتظامیہ کی طرف سے ایک جامعہ منصوبہ جو ہے جامعہ کتاب جو ہے وہ سامنے آئے گی اکنومیکل سروے ریپورٹ کے حوالے سے غالباً تین سال کے وقفے کے بعد یہ ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی اور سلسلے میں بازارتا طور پر جمہو کشمیر انتظامیہ کے اندر آلہ سطھی کمیٹی کو تشکیل دے دیا گیا ہے جنہیں یہ کام سوپ دیا گیا ہے کہ بجٹ جب پارلمنٹ کے اندر پیش ہو تو اس کے ساتھ ساتھی جمہو کشمیر کا لیکھا جو کا یعنی حساب کتاب بھی پیش کیا جائے لاسٹ اکنومیکل سروے ریپورٹ ریلیز کی گئی تھی پی ڈی پی بی جے پی حکومت کے دوران سال دوہزار سترہ میں اور اس میں جمہو کشمیر کی اقتصادیات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی لاسز کہاں پر ہو رہے ہیں مستقبل میں کیا کچھ کرنا ہے ایک ڈیٹیل پریزنٹیشن اس پر ہوئی تھی اور اس کے بعد اکنومیکل سروے ریپورٹ جو پارلمنٹ کے اندر آنی تھی کیونکہ سال دوہزار اکیس بائیس کا بجٹ جو آیا تھا اس وقت اس کو سامنے رکھا گیا تھا لیکن اس میں پریجیکشن زیادہ نہیں تھی اور یہ مانا جارہا کہ اس سال ری آرگنائزیشن ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد تین سو ستر پہنتیسے کے ختم ہونے کے بعد ایک جامعہ ری آرگنائزیشن کے بعد جو سیچویشن بنی ہے ریاست دوہیسوں میں تقسیم ہوئی ہے اور اس وقت یونین ٹیلیٹری جمہو کشمیر ہے تو یہاں پر اب باز آپتہ طور پر اکنومیکل سروے ریپورٹ ریلیز ہو سکتی ہے اس دن جب جمہو کشمیر کا بجٹ پارلمنٹ کے اندر پیش کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھی یہ معاملہ بھی سامنے رکھا جائے گا سال دوہزار اکیس بائیس کے لیے جو ایسٹیمیٹڈ بجٹ ہمارا تھا وہ تھا ایک اشاریہ بیس لاکھ کرو روپیے کا اب دیکھنا ہوگا کہ اکیس بائیس کے لیے کیا کچھ ہمارے پاس آ سکتا ہے بڑھتے ہیں آمنے سامنے ہیں لداک یونین ٹیڈیٹری کے اندر وہاں سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ لگاتار مذاکرات کے بیچ چین کی طرف سے بڑی پہل کی گئی ہے اور چین نے اپنی سلامت یعنی فوجی دستوں کے اندر سرحت پر کمی کی ہے پی ایل اے فورسز کی کمی کی گئی ہے یہ بات جو ہے وہ اس وقت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے لداک سے کہ لداک میں پیپلز لیبریشن آرمی ویڈراک کیا ہے لائن آف ایکچول کنٹرول سے جو بھارت کے ساتھ لگتی ہے اور ایل اے سی پر اس وقت تناؤ کے بیچ سی ڈی ایس وپن راوات اور ائر چیپ مارشل ایک از بدوریاں بھی موجود ہے اور لگاتار وہ صورتحال کا جائزہ بھی لے رہے ہیں اور پہلی بڑی پیشرفت کے طور پر اس کو دیکھا جارہا جو اب تک نو سے دس طور کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے فوجی سطح کی سفارتی سطح پر بھی بات چیت ہوئی ہے ان سب کے بیچ میں میہ کے مہینے سے جو تعتل شروع ہوا تھا جہاں پر تقرار دونوں افاج کے درمیان ہوا تھا اور ارناچل پردیش سے لداف تک بات پہنچی تھی اور اس کے بعد فوجی انخلاف پر سب دونوں طرف سے زور دیا جارہا تھا اس میں بڑی پیشرفت جہاں پر چین نے سخت موسمی حالات کے پیش نظر بتایا جارہا کہ دس ہزار کے قریب فوجیوں کی تعداد کم کر دی ہے لائن آف ایکچول کنٹرول پر دوسری طرف کیونکہ پچاس پچاس ہزار دونوں طرف فوج آمنے سامنے کھڑی تھی لیکن سخت موسمی حالات کا چیلنج جو دونوں افاج کے سامنے تھا ان سب کے بیچ میں بتایا جارہا ہے کہ چین کی طرف سے یہ اقدام کیا گیا ہے تو دوسری طرف چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بیپن راوت ائر چیف مارشل آرکی ایس بھدوریا کے ساتھ اس وقت لڈاک دورے پر ہے دورے کا آج آخری دن ہے کل جب لڈاک پہنچے تھے تو لے کے جو آرمی کمانڈ ہے وہاں پر آلہ افسران سے ملاقات ہوئی تھی اور ائر بیس کا جائزہ بھی خود ائر چیف مارشل نے لیا تھا لیکن آج لائن آف ایکچول کنٹرول کی جو اگلی چوکیاں ہے بتائے جرا کہ وہاں پر سی ڈی ایس دورہ کریں گے اور پاور پریزنٹیشن کے ذریعے حالات سے انہیں واقف بھی کرائے جائے گا اور ساتھ ہی کچھ جوانوں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے ان علاقوں کے اندر جہاں پر اس وقت قریبی نظر نہ صرف ائر پورٹس کی بلکہ ساتھ ہی ساتھ بری فوج کی بھی ہے بڑی خبر ہم آپ کو چین سے بتا رہے ہیں اس وقت جہاں پر چین نے اپنی فوجیوں میں کمی کیا اور اس طریقے کی خبریں جو ہے وہ اس وقت نئی دلی سے ڈیولپ ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ زمینی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے سی ڈی ایس بپن راوت کل ہی لڈاک پہنچے تھے اور جہاں پر کل انہوں نے آمی کے احلی افسروں کے ساتھ مذاقرات کی ہیں وہی پر مانا جارا کہ آج اگریم چوکیوں کا بھی معاینہ کریں گے اور ساتھ ساتھ ائر چیپ مارشل بھی اندینوں لڈاک کے اندر ہے جہاں پر وہ ائر سٹریپ کے حوالے سے فائنل جو باتیں چل رہی ہیں کہ ایک جو وہاں پر ہمارا ڈی آر او ویڈیو کے حوالے سے کام چل رہا ہے ایک تو اس پر اور مزید جس طرح سے ائر فورس وہاں پر کام کریا اسے اور مستقم اور مضبوط کس طرح سے کیا جائے اور سلامتی صورتحال کو کس طرح سے دو چیپ اس وقت جو ہے وہ لڈاک کے اندر ہے سی ڈی ایز بھی وہاں پر ہے ائر چیپ بھی ہے اور خبر یہ ہے کہ فوج نے جو چینی فوج ہیں انہوں نے اپنے ٹریننگ ایریا سے دس ہزار لوگوں کو کم کر دیا ہے لیکن فرنٹ لائن پر جو فوجی ہیں وہ ابھی بھی اسی طریقے سے برکر آ رہے ہیں یہ ٹریننگ ایریا سے دس ہزار لوگوں کے کم ہونے کی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے بڑھتے ہیں ذرا آگے بات اب جمہو کشمیر کی بھی کرتے ہیں اور جمہو کشمیر کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت ہی بڑا اگوا کاری کا معاملہ ہوا تھا ربیہ سعید معاملے کے حوالے سے ڈاکٹر ربیہ سعید جو اس وقت کے وزیر الداخلہ مفتی محمد سعید کی بیٹی تھی ان کا اگوا ہوا تھا آن سے اکتیس سال پہلے اور اس کے بعد لگاتار چمیگوئیاں اور خبریں جو تھی وہ بہت چل رہی تھی اور بازابتہ طور پر ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی جس کی انکوائری بھی چل رہی تھی اور اب خبر جو سامنے آ رہی ہے ربیہ سعید اگوا کاری معاملے میں ٹاڑا کوٹ نے یاسین ملک سمیت نو اور ملزموں کے خلاف فردی جرم جو ہے آئید ہوئی ہے اور اس سلسلے میں اکتیس سال بعد ٹاڑا عدالت کے اندر پیش رب جو ہے وہ کوٹ کی دیکھنے کو ملی ہے اور تیس برس پرانے کیس میں اب فردی جرم آئید کر دیا گیا ہے یاسین ملک کے خلاف ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں وہ پیش ہوئے ہیں ڈلی کی تیہار جیل میں جہاں وہ سزا کاٹ رہے ہیں اور انصداد دہشتگردی کے قانون یعنی ٹاڑا عدالت جو ہے ٹاڑا کے تحت اس مقدمے میں جو سماعت چل رہی ہے اس سے پہلے بھی سماعت ہوئی تھی اور دلی کی عدالت سے وہ کسی وجہ سے پیش نہیں ہو پائے تھے اور کووڈ کے پروٹوکال بھی بتایا جا رہا تھا کہ جیل کے اندر فالو کیا جا رہا تھا لیکن اب تیہار جیل سے خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے اس کیس میں جہاں پر اس کی سماعت ہو رہی تھی دوبارہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ ایک بار پیش ہوئے ہیں اور جو سابق ملک کے وزرداخلہ تھے مفتی محمد سعید کی بیٹی ڈاکٹر روبیہ سعید ان کو اگوا کرنے کا الزام جو سال آٹھ دسمبر انیس سو نواسی کو اس وقت کے وزرداخلہ تھے ان کی بیٹی کو اگوا کرنے کا کیس جس پر جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ پر الزام تھا اور یاسین ملک کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ ساتھیوں کا نام بھی آیا تھا اور قریب اکتیس برس اب اس کیس کو ہو چکے ہیں جس کے بعد ٹاڑا عدالت نے فرد جرم آئید کر دیا ہے یاسین ملک کے خلاف کچھ اور ساتھیوں کا بھی ان کا جو نام سامنے آیا تھا اور اس معاملے میں ٹاڑا عدالت کے اندر یہ جو کیس چل رہا ہے فرد جرم اب یاسین ملک کے خلاف اس مقدمے میں اکتیس سال پرانا جو مقدمہ ان پر درج تھا فرد جرم اس میں آئید کر دیا ہے جن لوگوں کے خلاف الیاس ننہ جی الیاس سلیم محمد سلیم صوفی وجہت بشیر مہراجدین شیخ اور شوقت احمد بخشی کے نام قابل ذکر ہے اور اسی چار شیٹ کے اندر اسی فرد جرم کے اندر جو ہے وہ ابسکانڈرز کی لسٹ بھی دے دی گئی ہے جن میں ایک خاتون حلیمہ جاوید اقبال میر محمد ایوب پنڈت ریاض احمد بٹ خرشید احمد ڈار بشارت رحمہ نوری تارک اشرف شفاعت شفاعت احمد شنگلو منظور احمد اور گلام احمد ٹپلو عبد المجید بٹ جیسے نام ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ابسکانڈرز ہے لیکن یہ جب آپ اس پورے فرد جرم کو دیکھیں گے پڑھیں گے تو گاڑی کہاں پر لائی گئی پھر پلاننگ کس گھر کے اندر ہوئی اور الڈی اسپتال کے آس پاس کس طریقے سے پانچ سے چھ گروپس میں سپلٹیا پورا گروپ ہوا اس کے بعد اگواہ کاری ہوئی ہے یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے اس فرد جرم والے معاملے میں اور یہ ڈیٹیل پریزنٹیشن جب عدالت کے سامنے آئی ہے اس کے بعد اب اکتیس سال بعد معاملہ جو ہے وہ آگے بڑا ہے اور ربیہ سید کیڈنیپنگ معاملے میں عدالت نے اپنا رخ جو ہے وہ صاف کر دیا ہے تو یہ خبر بھی بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ کافی چیزیں اس سے جڑی ہوئی تھی اور کافی عرصے سے ان سبھی معاملات پر پیش رفت ہونے کی خبریں جو تھی وہ سامنے آ رہی تھی لیکن رکا پڑا ہوا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ کر کے وہ سارے کیس جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی اس معاملے میں آلیڈی آہ ہائی کورٹ کا بھی ایک آرڈر تھا اس کو بھی کل جو ہے وہ ڈیٹیل ڈسکیشن کی گئی ہے لیکن اس کے بعد ہی فردجم پر جو ہے وہ کورٹ کی طرف سے اپنی بات سامنے رکھی گئی یہ بڑتے ہیں ذرا آگے بات ایک اور اہم خبر کی بھی ہے جہاں ہم لدہاک کی خبر آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے وہیں پر اب ایک اور بڑی خبر ہے وہ پینگوان جیل کے حوالے سے ہے اور پینگوان جیل پر رونق دوبارہ لوٹ سکتی ہے بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پینگوان جیل پر دوبارہ رونق لوٹ سکتی ہے جنوری دس کو لیے گئے انتظامیہ انتظامیہ نے بڑا فیصلہ لیا ہے جو پابندی آئیت کر دی گئی تھی وہ اب ہٹا دی گئی ہے اور بازابطہ طور پر پرمیٹ جو ہے وہ مقامی انتظامیہ اب اجرا کرے گی پینگوان جیل پر جو پابندی آئیت کر دی گئی تھی کیونکہ پینگوان جیل کے آسفاز آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے کا تناؤ وہاں پر بنا ہوا تھا لڈاک کے اندر چینی فوج اور بارتی فوج آونے سامنے تھی اور وہاں پر سیاحت کے لیے جانا ممنوع قرار دیا گیا تھا اور اب آشتہ اشتہ کر کے وہ پابندیاں جو ہے وہ ہٹانے کا فیصلہ انتظامیہ کی طرف سے لیا گیا ہے قریب ایک سال پہلے جس جیل کو بند کیا گیا تھا لگ بگ ایک سال مکمل ہونے والا ہے اس کو دس جنوری کو کھولنے کا فیصلہ سرکار کی طرف سے لیا گیا ہے انتظامیہ جو مقامی سطح پر ہے اور لڈاک ایڈمنٹریشن کی طرف سے لیا گیا اور اس بیچ آپ کو یہ بھی بتاتی چلیں کہ جو بھی اب سیاہ پینگونگ جھیل پر جائے گا مقامی انتظامیہ سے جس طریقے سے اشفاق نے بتایا کہ وہاں پر انر پرمیٹ لائن کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہوگا اگر کوئی جاتا ہے یعنی ڈیپٹی کمیشنر کے آفیس سے اس کو پرمیٹ لینا ہوگا یا اجازت نامہ جس کے بعد جھیل پر وہ جا سکے گا اس اجازت نامے میں کس مقصد سے جھیل پر جا رہے ہیں کتنی لوگ جا رہے ہیں اور کتنے وقت کے لیے جا رہے ہیں یہ تمام چیزیں منشن کرنی ہوگی جس کے بعد اب جو کہ انتظامیہ نے اس کو آفیشلی کھولنے کا اعلان کر دیا ہے تو اس کے بعد پرمیٹ کے ساتھ سیاہوں کو جھیل پر جانے کی اجازت ہوگی اور یہاں پر یہ بھی آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ بھارت اور چین کے بیج جو فوجی تاعتل اس وقت بھی جاری ہے لگ بگ یہ ابھی تک ختم ہوتا رضا نہیں آیا سال دوہزار انکس کے شروعاتی لمحات میں بھی اسی کی وجہ سے اس جھیل کو بند کیا گیا تھا اور یہاں پر جس طرح سے دونوں افعاجام نے سامنے آئی تھی اور کافی زیادہ پیٹرولنگ بڑھا دی گئی تھی آر پار اس طرف بھی اور اس طرف بھی اس لیے اس پوری جھیل کے حصے کو بند کر دیا کیا تھا جہاں پر نہ صرف فلم شوٹس ہوتی تھی بلکہ سیاہ بھی لڈاک جمہو کشمیر اور بیرونے ملک سے بھی یہاں بڑی تعداد میں جو ایڈونچر ٹوریزم تھا اس کو بھی فروغ دینے کے لیے اس کو ایک اہم مقام مانا گیا تھا لیکن پچھلے قریب ایک سال سے یہ پوری جھیل کا جو علاقہ تھا جسے ممنوع قرار دیا کیا تھا یہاں پر جانا کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی اس کو دوبارہ فیلحال قریب قریب ایک سال کے بعد انتظامے نے کو نکاب اوفیشلی اعلان کر دیا انر لائن پرمیٹ آئی ایل پی اس کو آپ ڈیپیٹی کمیشنر آفیس لے سے لے سکتے ہیں اور باز آفتہ طور پر اب اس کو آن لائن بھی کر دیا گیا ہے جو سیہ آنا چاہتے ہیں وہ آن لائن بھی آئی ایل پی کو لے سکتے ہیں اور سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پینگون جیل جو ہے وہ کافی مشہور ہے ان دن تو یہ سرخیوں میں آئی یہ ہے لداک کنفلکٹ کی وجہ سے جو چین کے ساتھ چل رہا ہے لیکن اس میں ایک بڑی اچھی اور بات یہ تھی کہ جیل کو جو لوگ دیکھنا چاہتے یہ کلر چینج کرتی ہے بلیو گرین اور ریڈ یعنی مختلف موقعوں پر مختلف رنگ جو ہے وہ اس جیل کی ہوتے اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے سیہ جو ہے وہ پوری دنیا سے وہاں پر آ رہے ہیں لیکن جس طریقے سے وہاں پر صورتحال پی ایل اے کے ساتھ بنا ہوا تھا اس کو دیکھتے ہوئے پچھلے دنوں یہ معاملہ لیا گیا تھا کہ اس کو روکا گیا تھا لیکن بڑی خبر اس وقت یہ ہے اور رہتی خبر لڈاک کے لیے اور سیاہوں کے لیے ہے کہ پہنگوان کو ایک بار پھر کھول دیا گیا سیدھے اسحاق کے پاس چلتے ہیں اسحاق بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ لڈاک صوبائی انتظامیہ یہ جو ڈسٹرک انتظامیہ لے ہے ان کی طرح سے فیصلہ لیا گیا ہے کہ پہنگوان کو ایک بار پھر کھول دیا گیا ہے اب کس طریقے کی خبر آپ کے پاس ہے اور جو اپلائی کرنے کا معاملہ ہے کیا اس میں قبل از وقت اپلائی کرنا ہوئے یا آن سپارٹ جا کے آپ کو اسی وقت پرمیٹ مل سکتا ہے وہاں پر جانے کے لیے جی آپ کو بتاتے جلے پہنگوان لیک جو ہے اس سال جس طرح سے انڈیا اور چینہ کے بیش میں سٹینڈ آف دیکھنے کو ملا اور ایسٹرن لداخ میں ماہور بلکل ٹھیک نہیں تھا تو اس وقت سے بند کیا تھا انتظامیہ نے تو اب جو ہے ایک بار پھر ٹورسٹس کے لیے پہنگوان لوگ لیک کو کھولا گیا ہے تو جس طرح سے انڈیا لائن پرمیٹس کے بات کریں انڈیا لائن پرمیٹس آپ ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن سے ڈی ایم سے انڈیا لائن پرمیٹ لے کے جا سکتے ہیں تو انڈیا لائن پرمیٹ کے لیے جو پروسیجر ہوتا ہے پہلے جس طرح سے جو پروسیجر ہوا کرتا تھا ڈی سی آفیس میں جو وزیٹرز ہیں وہ ڈی پیٹی کمیشنر آفیس سے انڈیا لائن پرمیٹ لیتے ہیں اور بازہ بیتا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ پروسیجر فالو کرنے کے بعد انڈیا لائن پرمیٹ لے کے اب جو ہے پینگوان چھو کے لیے جا سکتے ہیں پلحال جس طرح سے پینگوان لیک کی بات کریں پینگوان لیک کے طرف کسی کو خواہد کر باہر سے جو وزیٹرز تھے ان کو جانے کی بلکل اجازت نہیں تھی اور اب جو ہے پینگوان لیک کو ایک بار پھر کھولا گیا ہے اور اس وقت کھولا گیا ہے جب لداخ کے اندر ونٹر ٹوریزم کے حوالے سے اور خاص کر ایڈوانچر ٹوریزم کے حوالے سے بڑھانے کی بات کی جاری گی ہے اور ونٹر کانکلیف جو ہے آنے والے وقت میں بڑے بیمانے پر ونٹر کانکلیف بھی ہونے جا رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ذریعہ ہو سکتا ہے کی پینگوان لیک کو کھولے کی کیونکہ لطاق کو ونٹر کے مہنے میں ٹوریزم میپ میں ابھی لانے کیا شد ہوتا خالانکہ سمر کے مہنے میں دنیا میں مشہور ہیں لیکن ونٹر کے مہنے میں اتنا زیادہ ٹوریسٹ نہیں آتا ہے صرف جو ہے چارٹریک کے لیے جو ورلڈ فیمس چارٹریک ہیں اس کے لیے ٹوریسٹ جاتے ہیں تو اب جو ہے اس وقت جو ہے پینگوان لیک کو ایک بار پھر ٹوریزم کے لیے کھولا گیا ہے اور انرلائن پرمیٹ لے کے پینگوان کی طرف جا سکتے ہیں دوسری جانب سادھ سادھ اگر آپ بتاتے ہیں ساکھ یہ بھی بتائیے گا تو یہاں پر جو ٹوریسٹ جائیں گے آپ تو پرمیٹ کے ساتھ جانا ہوگا لیکن کیا بقامی سطح پر انہیں کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی کور دیا جائے گا یا پہلی کی طرح وہ آزادی کے ساتھ جا پائیں گے سیول ایڈمنسٹریشن کی کیا مداخلت رہے گی اس میں جی جنرلی جو پینگوان چھو کے آس پاس جہاں جہاں جو پینگوان چھو میں جو پرمیٹڈ ایریا ہے وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں اور جو بتایا جا رہا ہے کہ جو پینگوان چھو کے جو اپننگ والا پانچ ہے میں انٹری والا پانچ ہے اس ایریا میں جو وزٹرز ہیں پہلے کی طرح وزٹ کر سکتے ہیں اور پہلے کی طرح ہی وہ انرلائن پرمیٹ لے کے جا سکتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان دنوں لڈاک کے اندر اور ایک بڑا انتظام کیا جا رہا ہے ونٹر فیسٹیویل ٹوینٹی ٹوینٹی ون کو لے ونٹر سکوٹ فیسٹ جو کی زنسکار جو کے دور درہ سے علاقہ ہے وہاں پہ ہونے جا رہا ہے اور اس کو مطلعہ درکھتے ہوئے انتظامیں کے جانے سے انتظامات کیا جا رہا ہے اور جو چادر ٹریک ہے جو ورلڈ فیمس ٹریک ہیں آئیس پہ ٹریکنگ کیا جاتا ہے اور اس کو لے کے بھی جو انتظام ہے وہ لگ پک جو ہے آپ مکمل ہو چکا ہے تو اس بیچ جب پینگوں سو کے بارے میں بھی یہ خبرات کی ہے تو یہ بلکل ٹورسٹس کے لئے کافی مہکپون اور اہم ہے کیونکہ ان دنوں راق کے اندر بہت سارے ٹورسٹس ہیں وہ چادر ٹریک کے ساتھ ساتھ اب پینگوں بھی انہلائیٹ پر ملے کے جاتے ہیں بہت بہت شکریہ ہم آزاد صاحب جوائن کرنے کے لئے کہ انتظامیہ کس طریقے سے نصر پینگوان کو کھول رہی ہے بلکہ وہاں پر اور زیادہ سیاہ آسکے اور سرما کے دوران وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ سکے اس حوالے سے برب کا پورا استعمال جو ہے وہ کیا جائے گا چاہے سنو سکین کا معاملہ ہو یا پھر اور سپورٹس کا معاملہ ہو اس کو لے کر حتمی شکل جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں کچھ اور چیزیں جو ہے وہ لڈاک یونین ٹیریٹری سے دیکھنے کو مل سکتی ہے فیلال یہاں پر چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں بریک کے اس پار آئیں گے تو بات آپ کو بتائیں گے جمہو کشمیر کی کیونکہ ڈی ڈی سیز کو لے کر ایک بڑا فیصلہ آیا اور ساتھ ساتھ اب کس طریقے سے چور دروازے سے جو نوکریاں ملی تھی ان پر کاروائی ہو رہی ہے اور بڑے افسر کیے دستخط کس طریقے سے جالی ہوئے تھے سب ڈی ٹیل آپ کو بتائیں گے لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے چھوٹے سے تجارتی وقفے کے فوراں بعد